موسیقی میں اس شخص کا بھی شکر بزار ہوں کہ بہت سے لوگ بھی اس مسجد سے واقف نہیں تھے اللہ تعالیٰ ہر شر میں خیر کا پہل نکاتا ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسجد کو آنے کا بلا کسی مسئلہ کی اختلاف کے تمام لوگ الحمدللہ تمام مسلمان یہاں جوہ در جوہ آئے وہ ایک سبب بنا ان کا تنخید کا اور آج اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو نکالا میں یہاں سے آپ تمام بھائیوں کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس بھائی کو کہ وہ مسجد خانہ میٹ بھی عالمگیر جو بند تھی تو شاہد پھرشی میرے دوست تھے وارسٹ ٹینل کے جب وہ مسجد کمیٹی کے وہ صاحب جو تنخید کی اس مسجد کے بارے میں اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے تو میں نے ان کو یاد دہائے کہ درائی کے بھائی آپ کی مسجد ہے آپ اس کمیٹی کے صدر ہیں اس کمیٹی کے ممبر ہیں جائیے اس مسجد کو آباد کیجئے کافی تحقیق انہوں خود اچمبے میں تھے کہ ان کو خود نئے مانم تھا کہ وہ مسجد کے کمیٹی کے وہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہے موجود میرے پاس پھر اللہ کے قرم سے وہ گئے ان کے ساتھیوں کو ان کے قائدین کو جگہ کر الحمدلہ اس مسجد کو آباد کرنے میں الحمدلہ وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں ہم اس ذریعے سے یہ بھی وہ اسے گزارش کرتے ہیں کہ مسجد چندہ صاحب ان کے ساتھی غیر آباد کر کے رکھے ہوئے غیر مسلم نہیں ہے مسلمان ہائی ہے اس مسجد کو بھی آباد کرنے کے لئے توجہ دلائی ان کا ایک اور ساتھی یا فتمنیل ہیٹر کے پیچھے ایک مسجد ہے وہ مسجد عبداللہ ہے شاید وہ مسجد کے بھی ان کے کوئی ساتھی مسجد کے صدر بنا کے مسجد کو بند کرے ہوئے ہیں اللہ کے لئے مسجدوں کو آباد کیجئے ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ہم کلمے کی بنیاد پر ہم سب ہیں سیاسی کچھ بھی کسی سے بھی کوئی چھوٹے مطلح دیں گے لیکن کلمہ کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں میں ان تمام بھائیوں کو ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے گھروں کے لئے کوئی اختلاف نہ کریں نہ مسجد کی اختلاف کریں نہ کوئی کیونکہ ہم بہتی پراشف دور میں گزر رہے ہیں ایسے وقت الحمدللہ ہم کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہوں اور اللہ کے گھروں کو عباد کرنے کا ذریعہ بنیں اس سے اللہ تعالی ہمارا جنت میں گھر آئے انشاءاللہ عباد کریں جزاکم اللہ و خیران السلام علیکم